امرین اکرام میرا آدھا کام تو آسان کر دیا جناب ڈاکٹر نایاب حلوری صاحب نے میں جو باتیں کہنے والا تھا ان کے شکریہ کے لیے پوری انجمن کی جانب سے شکریہ کا لفظ کہہ کہ ہم ان کی محبتوں کو اور ان کی نوازشوں کو کم نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ ایک بات مگر کہنے کا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک بات کہتے رہے ہیں کہ آشور کے دن اگر ہمارا کوئی مر بھی جائے تو ہم اپنا پرسہ نہیں لیتے لیکن صرف یہی نہیں کہ صرف غم کے حوالے سے بلکہ اگر اہلِ بیعت کی خوشی ہے تب بھی ہم اپنے غم کو پیچھے کر دیتے ہیں اہلِ بیعت کی خوشی کو آگے رکھتے ہیں جس کا زندہ ثبوت آج کا جناب ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب کا سفر ہے اور یہ منزل یہی تک نہیں ہے بلکہ جس وقت نزا کی قیفیت میں ان کی زوجہ تھی ان کا بیٹا سلمان جو ان کا تہذیبی طور پر وارث ہے ان کے تمام تر فکری اساسے کو وہ آگے لے جا رہا ہے اس سے انہوں نے کہا اب یہ قیفیت ہے میں نے کرولا کا وعدہ کیا ہے اس وقت اس بیٹے نے اپنی ماں کی اس قیفیت کو دیکھ کے کہا بابا جان آپ نے انجمن غلامان سیدہ زہنب سے وعدہ کیا ہے مولا حسین سے وعدہ کیا ہے سراج بھائی کے گھر پر بیٹھ کے وعدہ کیا ہے اس لیے جو بھی ہوگا آپ کرولا جائیے گا اور جو یہاں ہوگا میں وہ سب نبھاؤں گا وہ دیکھوں گا اٹھائی شابان کو چیلوم ہے مگر ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب اس جذبے کے ساتھ میں یہاں تشریف لے آئے ہیں اس لیے کہ مولا کی خوشی ہماری خوشی ہے اور مولا کا غم ہمارا غم ہے اللہ آپ کی تمام تر مرومہ کو جوار رحمت میں اللہ علین میں جگہ دے آپ کو صبر جمیلت آ کرے اور آپ کے مشن کو اب اسے کیا کہا جائے بڑے بڑے ترمخان پیدا ہوئے بڑے بڑے ماہر پیدا ہوئے غزل والے سب پیدا ہوئے مگر نوحے کے حوالے سے شہزادی کو جو شناخت ریحان آزمی کو دے نہ تھی وہ لکھ دی گئی عالم ارواح میں لکھ دی گئی نوحہ کہیں بھی پڑھا جائے جب تک ریحان آزمی کا تخلص اس میں نہیں آتا نوحہ خانی مکمل نہیں ہوتی یہ آج دنیا میں ایک لووت شاعر جناب ریحان آزمی صاحب کو یہ خصوصیت اور یہ صفت حاصل ہے مرسیہ بھی وہ کہتے ہیں بے تہاشا کہتے ہیں غزل بھی انہوں نے کہیں بے تہاشا کہیں منقبتیں بھی کہیں انہوں نے بے تہاشا کہیں بین کم رہا ضرورت پڑھی کہ نوحے کے ذریعے سے ایک باقاعدہ دارہ قائم کیا جائے جو بیل کے اس اقوادہ کرے تو ہمارے مرسیہ سے نچوڑ کے نوحے کے اس دبستان کو ایک تشخص عطا کرنے والا اگر کوئی شاعر ہے تو جناب ڈاکٹر ریحان آزمی ہے میں نصیم امروحی کے ایک بند سے آپ کا استقبال کرتا ہوں ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر جرت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے جرت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے کب ماہ نو یہ دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے باچوں کا دودھ پوچھ کے بے جاتا ماں نے باچوں کا دودھ پوچھ کے بھیجا تھا ماں انہیں یہ آبِ زلال سے دھلی ہوئی زبان اور وہ شستگی وہ شائستگی وہ جستگی وہ برجستگی اور وہ ساختگی وہ بے ساختگی اگر کسی کے ہاں یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جتنی تیز آپ زبان سے بول نہیں سکتے اس سے زیادہ تیز یہ خلم سے نوہ لکھتے ہیں اگر اپنے خود سارے کلام کو اگر جمع کرنے پہ آئیں تو اس وقت خود نہیں جمع کر پائیں گے جتنے نوے لکھ چکے ہیں یہ ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب کا کمال ہے اور صفت ہے ہماری انجمن بلا سکتی ہے شکریہ نہیں ادا کرے گی اس لیے کہ وہ آپ کی محبت ہیں شکریہ تو پوری دنیا اور اگر ایک بھی شیر آپ کو لگے کہ کمزور ہے پیسے واپس یہ میرا ذمہ میں گزارش کروں گا جنابی ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب سے تشریف لے آئیں چپ ہے دربار جفا چپ ہے دربار جفا بول رہی ہے زینب چپ ہے دربار جفا بول رہی ہے زینب سورت نکتہ با بول رہی ہے زینب دوبار جفا آج پھر منظر مراج سر مقتل ہے آج پھر منظر مراج سر مقتل ہے عرش پا چپ ہے خدا بول رہی ہے زینب خین عرش پا چپ ہے خدا بول رہی ہے زینب کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا نشار جلدی سناتا جس کے دل میں جس کے دل میں حبِ آلِ مصطفیٰ موجود ہے جس کے دل میں حبِ آلِ مصطفیٰ موجود ہے اس کی نسلوں میں چراغِ کربلا موجود ہے اور جن چراغوں کی حفاظت پر ہوا موجود ہے جن چراغوں کی حفاظت پر ہوا موجود ہے اس کے پس منظر میں زہرہ کی دعا موجود ہے اس کے پس منظر میں زہرہ کی دعا موجود ہے اور شہر دیکھیں ہے نزولِ نورِ سرکارِ دو عالم کی خوشی یابو طالب محمد کا چچا موجود ہے ساری خلقت ایک جانب ایک طرف ذکرِ حسین ساری خلقت ایک جانب ایک طرف ذکرِ حسین درمیانِ مدغہ خان ایک با وفا موجود ہے درمیانِ مدغہ خان ایک با وفا موجود ہے شیر پہ شرموا اور ہے خوشی کی بزم کو درکار ہر خوشی کی بزم کو درکار ہے بوئے گلاب اور اتر کی سورت یہاں خاکِ شفا موجود ہے اور جل رہے ہیں لو با لو رحمت رسانی کے چراغ جل رہے ہیں لو بلو رحمت رسانی کے چراغ ارچہ در تطہیر میں رب کی زیاں موجود ہے اور قرب آلِ مصطفیٰ دشوار ہے ہم کیوں کہیں قرب آلِ مصطفیٰ دشوار ہے ہم کیوں کہیں جب ہمارے سامنے فرشِ ولا موجود ہے شیر دیکھیں روز آنا اس سرزمین پر دنیا بر سے قافلوں پر قافلے چلے ہیں اور یہ مجالس یہ محافل یہ جلوسِ ماتمی یہ مجالس یہ محافل یہ جلوسِ ماتمی اہلِ حق باقی ہیں ان کا قافلہ موجود ہے نمازِ وحشتِ قابر یہ کیسی سے جب عقیدہ تو یہ ہے کہ محلائیں گے وحشت کہیں گے وحشت انہی کوئے جنہوں نے کہیں کچھ کیا ہے ضرور کہ خوف کیسا کیسی وحشت نقش ماتوں کے سبب خوف کیسا کیسی وحشت نقش ماتوں کے سبب ارہ قبر میں بھی روشنی کا سلسلہ موجود ہے قبر میں بھی روشنی کا سلسلہ موجود ہے اور خلد کی دیوار میں در کر کے جا سکتے ہیں ہم خلد کی دیوار میں در کر کے جا سکتے ہیں ہم ارے نسبت کعبہ سے جب ایک واقعہ موجود ہے خلد کی دیوار میں در کر کے جا سکتے ہیں ہم نسبت کعبہ سے جب ایک واقعہ موجود ہے شیر دیکھئے گا نازک شیر ہے لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت وزنی شیر اس کو سمجھ کے سمات کریں اور اس جہانے پست سے ہم کیوں چنے رہبر کوئی اس جہانے پست سے ہم کیوں چنے رہبر کوئی ارے پردہ غیبت میں جب ایک رہنما موجود ہے پردہ غیبت میں جب اور شیر دیکھئے اور کیا کوئی ہم کو پڑھائے گا نسابِ حریت کیا کوئی ہم کو پڑھائے گا نسابِ حریت اے خوشہ جب مکتبِ کربو بلا موجود ہے اے خوشہ جب مکتبِ کربو بلا موجود ہیں اور غزوہِ خیبر سے تابہ جنگِ میدانِ جمل غزوہِ خیبر سے تابہ جنگِ میدانِ جمل لا فتا اللہ علی اہدہ برا موجود ہے باہ 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 اور وہ یہ کہتے ہیں رسول آئے تھے رہلت کر گئے وہ یہ کہتے ہیں رسول آئے تھے رہلت کر گئے رہلات کر گئے ہم یہ کہتے ہیں رسول دوسرا موجود ہے اور حضور آخر شیر ایک مسلمہ کی ہے اور ایک مومن کی نماز ایک مسلمہ کی ہے اور ایک مومن کی نماز ارے مشرق و مغرب کے جتنا فاصلہ موجود ہے اور اے لسانے لکنا تیرے ہاں چل سوے نجف اے لسانے لکنا تیرے ہاں چل سوے نجف سورت در نجف تیری دوا موجود ہے سورت در نجف تیری دوا موجود ہے دو تین شعر اور سن لیچے تیرے میرے درمیاں دیوارے سرحد ہو تو ہو کہ بھی ملنے کے لئے کرب و بلا موجود ہے بے شک بے شک بے شک سید سجاد کا ذکر ہو رہا تھا تو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں حسن دل حسن نظر ہے سید سجاد سے حسن دل حسن نظر ہے سید سجاد سے معتبر فکر بشر ہے معتبر فکر بشر ہے سید سجاد سے اور جس کے سائے میں اما دوپ ڈھی لینے لگے جس کے سائے میں اما خود دوپ بھی لینے لگے وہ اما ساز شجد سید سجاد سے ہے وہ اما ساز شجد سید سجاد سے ہے ایک آواز پسے کربو بلاتی ہے ایک آواز پسے کربو بلاتی ہے عشق رب میں بھی شفر سید سجاد سے ہے اور سہین مسجد سے جو پرواز ہے صدرہ کی طرف سہین مسجد سے جو پرواز ہے صدرہ کی طرف سخت دشوار تھی پر سید سجاد سے ہے اور لفظ گونگے تھے انہیں قوت پرواز ملی لفظ گونگے تھے انہیں قوت پرواز ملی حرف مدغت میں اثر سید سجاد سے ہے کہ تخت کیا چیز ہے کیا چیز ہے زنجیر ستم تخت کیا چیز ہے کیا چیز ہے زنجیر ستم شام کی فوج کو ڈر سید سجاد سے ہے سید سجاد سے ہے جنہیں دولت مات میں زنجیر میں سر جنہیں ان کی قسمت میں زنجیر سید سجاد سے ہے سید سجاد سے ہے آخر میں چار پاس شیئر نئی سب نئے ہیں اس لیے کہ محمد کی دعا ناد علی ہے محمد کی دعا ناد علی ہے سفر میں رہنما ناد علی ہے غم دل کی شفا ناد علی ہے نوائے انبیاء ناد علی ہے نوائے انبیاء ناد علی ہے کمال فاطمہ ناد علی ہے سر خیبر نبی کا ہے قصیدہ سر خیبر نبی کا ہے سر خیبر نبی کا ہے قصیدہ ردیفوں کا فیانہ دے علی ہے ردیفوں کا فیانہ دے علی ہے پہنے پہنے فتغ زفر ہے تیگ خیدر پہنے فتغ زفر ہے تیگ خیدر پہنے رد بلا ناد علی ہے موسیقی شیر پہنے شیر پہنے آہاں پہنے 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 خدا ناد علی ہے اور نسیری نے کہا ناد خدا ہے نسیری نے کہا ناد خدا ہے میں بولا باز ناد ناد علی ہے اور ابھی جھولے میں معصوم اسغر ابھی جھولے میں معصوم اسغر پسے عزم بغا ناد علی ہے اور میری امداد کو عباس آئے میری امداد کو عباس آئے یہ تیرا مجزہ مجزہ ناد علی ہے یہ تیرا مجزہ ناد ہے آخری دو تیشے اور میرے مرکد پا لکھ دینا عزیز دو اب اس کا آسرا ناد علی ہے اب اس کا آسرا ناد علی ہے مجزہ کہ عجل بولی ہے کچھ بخشش کا ساما عجل بولی ہے کچھ بخشش کا ساما تو میں نے کہ دیا تو میں نے کہ دیا نہ دے علی ہے میں کیسے بھول جاؤں یہ وظیفہ میں کیسے بھول جاؤں یہ وظیفہ میں کیسے مشکل کشاں ناد علی ہے میری مشکل کشاں ناد علی ہے اور حضور آخری شیر کہ پہاڑوں کو ہٹا دیتی ہے پل میں بہت چھوٹی دعا واہ 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 ہاتھ